تو دیکھیں سبھی کسان بھائیوں کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا جس سے آپ لنک پر کلک کرو گے تو اس طرح کے پیج اوپن ہوگا یا پھر آپ ڈائریکٹ گوگل میں جا کر بھی سرچ کر سکتی ہو آدھار ان پی سے لنک ان بینک اکاؤنڈ پی ایم کسان بینک اسٹیٹس ایک دوزار تھے اسے اب یہاں پر آپ کو اس طرح کے لنک ملے گا تو پہلا ہی پہلا مارہ انفو کی ویبسائٹ والا لنک آپ کو اوپن کر لینا ہے اب یہاں پر ہم آپ کو سٹیو بائی سٹیپ جان کر یہ بتا دوں اب پی ایم کسان یوزانہ میں سبھی کسانوں کو بینک اور آدھار کی وائی سی کرنا انیواری ہے اون لائن بھی کر سکتے ہیں یہ پی ایم کسان یوزانہ کا ابھی تیوری مکست ملنے والی ہے سرکار اسی نام سے روک رہی ہے کہ جن کسان بھائیوں کے بینک والی کی وائی سی نہیں ہوئی ہے ان کو ایک روپیا بھی نہیں ملے گا اب لگاتار ایک مہینے سے ایک کام چاہ رہا ہے پہلے بھی ایک کام چاہ رہا تھا لیکن اس ایک مہینے کے بعد ہے وہ بہت زور دیا جارہا ہے کہ سبھی کسان جو بھی شیوزانہ میں راجسٹ رہ چاہیے ان کا بینک آتے میں آدھار لنک ہو یا پھر نہیں ہو سبھی کو ایک بار ضرور چیک کرنا ہوگا اگر چیک کر لیتے ہیں پہلے سے لنک ہے پھر بھی ان کو ایک اسٹیٹس چیک کر کے پتا لگانا ہوگا کہ وہ ایکٹیو بھی ہے یا پھر نہیں ہے کیونکہ الگ الگ گاؤں میں پنچائتوں میں شیور لگائی جارہی ہیں اور اس شیور کے مادم سے کسانوں کو آگرہ کیا جارہا ہے کہ آپ پی ایک کسان کا خست لینا چاہتے ہیں تو بینک کھاتے میں آدھار لنک ضرور کر لیں اگر پہلے سے لنک نہیں ہے تو انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک میں کھاتا کلوا لیجے وہاں پر آپ کا آٹومیٹک آدھار لنک ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتا دے ہیں کسانوں کو کیا کام کرنا ہوگا کسانوں کو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یہی کام کرنا ہے کہ ڈائریکٹ ڈسکریپسن میں لنک ہے اس پیز پر کلک کرنا ہے پیز پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پیز کھولے گا اب یہاں پر آپ کو پی ایم کسانیوزنہ کی آدھار اور بینک والی کیوائیشی کا پورا اپ ڈیٹ چیک کر لینا ہے یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ پی ایم کسانیوزنہ میں آدھار بیس پیسہ دیا جائے گا تو آپ کے بینک خاتے میں آدھار لنک ہے یا پھر نہیں ہے اگر آپ کا پہلے سے لنک ہے اور آپ کسی دوسرے بینک خاتے میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ سرل ہے دو منٹ میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آن لائن اور آف لائن دو پروسیس ہوتے ہیں آن لائن بھی آپ ہے گھر بیٹھے دو منٹ کے اندر بینک خاتا چینج کر سکتے ہیں آدھار لنک کر سکتے ہیں یعنی کیوائیشی کر سکتے ہیں اور آف لائن کرنا چاہتے ہیں تو بینک میں جا کر آپ کو فرم دینا ہوگا آدھار کارڈ کی کوپی دینی ہوگی تو آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پر آپ کو پہلے تو سٹیٹس سیکھ کرنا ہے اس طرح سے آپ کو لنک دکھائے گا اگر لنک ہے کسی دوسرے وینک میں لنک ہے یا پھر ایکٹیو نہیں ہے یا پھر جو بھی وینک جو آپ کی لیے سمب وونائے ہو اسا وینک ہے تو آپ کو نیچے گذر پانا ہے یہاں پر آپ کو سٹے بارسٹے لنک دیئے ہوئے ہیں ان میں سے جیسے اتنے وینک یہاں پر دیئے ہوئے ہیں تو ان میں سے جو بھی وینک آپ کا ہے اس وینک کے منٹ کے اندر KYC کر سکتے ہیں یہ KYC فارم کھل چکا ہے یہ بینکو بڑوتا کا ہے اگر آپ کا اس پر اکاؤنٹ نہیں ہے جیسے پنزاب نیشنل بینک میں ہے تو اس لنک پر کلک کریں اور لنک پر کلک کرنے کے بعد یہ OTP بیسٹ والا جو ہے وہ اپسن کھل چکا ہے یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے OTP بیسٹ آدھار لنک پروسس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ اپنی ڈیٹیل ڈالیں اور دو منٹ کے اندر ہے وہ یہاں پر آپ کا آدھار شیڈنگ کر لیجی یہی پروسس ہے پیم کشانی اوزنا میں آدھار شیڈنگ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجیے یہاں پر ڈیٹیل ڈالنے کا آپسنا چکا ہے اکاؤنٹ ڈالیے اور یہاں پر کنٹینیو پر کلک کیجئے پھر ڈیٹیل ڈالیے OTPB سے آپ KYC کر لیجیے اب یہاں پر بھی بیک کرتے ہیں یہاں پر اور بھی بہت ساری بینک ہے جن کے مادم سے آپ ہے وہ آدھار پر لنک کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ انڈین پورسٹ پیمیٹ میں میں خاتا کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کھلوا سکتے ہیں یا پھر پہلے سے کھاتا ہے تو آن لائن بھی لنک کر سکتے ہیں یا پھر پیٹیل پیمیٹس بینک جو موبائل کے بینک ہے ان میں بھی آپ لنک کر سکتے ہیں پیم کشانگا پیسہ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک فورم ملتا ہے اگر آپ آن لائن نہیں کر سکتے تو یہ فورم بینک میں جا کر جمعہ کرا دیجئے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس میں کوپی لگا دیجئے آدھار کٹ گی اب اتنا کام کسان کو کرنے کے بعد مہین کام آتا ہے کہ آپ کا پہلے سے لنک ہے یا پھر آپ نے اب لنک کیا ہو آپ کو سٹیٹس چیک کرنا ہوگا کہ جس بینک میں آپ کا آدھار این پیسہ لنک ہے وہ بینک پیم کسانگے میں بھی مان نے ہو رہا ہے یا پھر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے بینک ہیں جن کے آدھار این پیسہ لنک ہے لیکن وہ پیم کسان میں مان نے نہیں کیا جا رہے ہیں تو اس اسٹیٹس میں یہاں پر آپ کو اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہوگا اگر اس اسٹیٹس میں آپ کا ایکشیپٹ دکھا رہا ہے تب ہی آپ کا پیم کسانگے ہو جنہ کا پیسہ ملے گا یہاں پر ریجیکٹ دکھا رہا ہے آر جے سیٹی لکھا ہے تو ریجیکٹ لکھا ہے تو پیسہ نہیں ملے گا یہاں پر اے ڈبل سی پی لکھا ہے تب ہی پیسہ ملے گا کب ہوا تھا کون سی تاری کو ایکشیپٹ ہوا تھا ڈوکومنٹس ریڈی ڈیٹ وہ سب کچھ یہاں پر دکھائے گئی ہیں اب یہاں پر لنک مل جائے گا لنک پر کلک کریں اور اسٹیٹس چیک کریں لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کو لنک ایڈیٹ بھی کرنا ہوگا چلیے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس لنک پر آپ جیسے کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے خالی سٹیٹس اوپن ہوگا خالی سٹیٹس اوپن ہونے کے بعد آپ کو تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اوپن ان کروم کا جو اپسنا یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنا رجسٹیسن نمبر درج کر دیجیسا کہ یہاں پر پین سیل پر کلک کیجئے اور اس کے بعد اپنا رجسٹیسن نمبر درجگر دیجئے اتنا ہی کام کسان کو کرنا ہے اور پیم کسانیوں زنا میں آپ کا کہیں بھی کوئی بھی شیوری میں صدار وغیرہ نہیں کروانا ہے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی سرکار نوٹس زاری کر رہی ہیں وہ ان کسانوں کیلئے کر رہی ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بینک آدمی آدھار لنک ہے یا پھر نہیں ہے لیکن آپ اگر پیم کسان کا پیسہ لینا چاہتے ہیں تو یہ دو منٹ کا کام ضرور کر لیں